فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول تو تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے کوئی بھی آپ کے سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا کہ خود فقیرانہ زندگی بسر کرتے اور عطاؤں میں بادشاہوں کو شربندہ کرتے تھے اپنی حیاتِ طیبہ اگر دیکھو تو انتہائی سادہ مکان بھی پکا نہیں اور بستر بھی معمولی تکیہ بھی معمولی لباس بھی عام طور سے معمولی انداز کا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر مبارک تھا اس کے اوپر ایک بالہ خانہ بڑا ہوا تھا اوپر کا ایک کمرہ تھا جس میں سیڑی چڑھ کر جانا ہوتا تھا عام طرح سے تو قیام نیچے رہتا تھا گھر میں لیکن کبھی خاص مواقع پر آپ کا اس اوپر کے کمرے میں بالہ خانے میں بھی قیام فرمانہ منقول ہے ایک مرتبہ آپ کے پاؤں میں چوٹ لگ گئی تھی اس کی وجہ سے اوپر مقیم رہے تھے ایک مرتبہ اور بھی اپنے ازواج متحرات سے کو کچھ ناغواری کا اظہار کرنے کے لیے اوپر تشریف لے گئے تھے تو وہاں ایک مرتبہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب اندر داخل ہوا حضور اقتر صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لے کر آپ کے اس بالہ خانے میں تو میں نے چاروں تر نظر دوڑ آئی تو عجیب منظر نظر آیا کہ ایک تو آپ لیٹے ہوئے تھے ایک ایسے بان کی چارپائی پر جس پر کوئی گدہ بھی پڑا ہوا نہیں تھا ننگی چارپائی اور آپ کی جو ردائے مبارک تھی جو اوپر کی حصے میں پہنا کرتے تھے وہ بھی اتری ہوئی تھی تو اسی حالت میں اس چارپائی کے اوپر آپ لیٹے ہوئے تھے اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جو چارپائی کے جو بان تھے ان کے نشانات آپ کے جسم مبارک پر نظر آ رہے تھے اگر آدمی کوئی ننگی چارپائی پر ننگا لیٹ جائے بغیر کپڑے کے تو بانوں کے نسان انسان کے جسم پر نظر آئیں گے تو اس حالت میں میں نے دیکھا کہ وہ بان اب چارپائی الفاظ تو اس میں یہ آئے ہیں حدیث میں کہ وہ چٹائی کے نشان تھے چٹائی کے اندر جو نشان ہوتے ہیں وہ آ گئے تھے اب وہ پتہ نہیں چارپائی کے اوپر تھی وہ چٹائی یا زمین پر تھی مطاہر زمین پر ہوگی شاید چارپائی کا ذکر نہیں ہے تو اس چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے اور چٹائی کے اندر جو نشان ہوتے ہیں وہ آپ کے جسم پر پڑے ہوئے تھے یہ تو آپ کی جس حالت تھی جس حالت میں میں نے آپ کو دیکھا پھر چاروں طرف نظر دوڑائی تو دو ایک خالیں پڑی ہوئی تھی یعنی کسی جانور کی خوشک خالیں وہ کچھ پڑی ہوئی تھی اور کچھ تھا نہیں سارے کمرے میں سوائے اس چٹائی کے اور ایک دو خالیں پڑی ہوئی تھے تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ دونوں جہان کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم جن کو یہ پیشکش بھی کی گئی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اہد کے پہاڑ کو آپ کے لئے سونا بنا دیا جائے اتنے دونوں جہانوں کے سردار اس حالت میں ہیں اور قیسر و قسرہ روم اور ایران کے جو بادشاہ ہیں وہ کیسی کیسی محلات میں رہ رہے ہیں ان کے کیسے شان و شوقت ہے کیسے آلی شان ان کے رائش کے گھر ہیں اور کیا کچھ تائیش کے سامان ان کو میسر ہیں اور دونوں جہان کے سردار اس حالت میں ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا یعنی اپنے اس تاثر کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہار کر دیا کہ آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالی وسط تب فرمائے اور میں سوچتا ہوں کہ قیسر و قسرہ کس حال میں ہیں اور دونوں جہان کے سردار کس حال میں ہیں تو جہاں جملہ ارشاد فرمایا آپ نے سنتے ہی فوراں فرمایا اوہ فی حادا انتا یعنی اپن الخطاب ارے خطاب کے بیٹے کیا اس سوچ میں پڑے ہوئے ہو اس سوچ میں پڑے ہوئے ہو کہ ہماری حالت جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے وہ اس جیسی ہو جائے جیسے قیسر و قسرہ کی ہوتی ہے تِلْكَ قَوْمٌ عُجِّتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ پِلْحَيَاتِ الدُّنْيَا عَلْعَضُ بِاللَّهِ کہ وہ تو وہ لوگ ہیں جن کی جن کی اچھائیاں یعنی جن کی اچھے حالات اللہ نے دنیا میں جلدی دے دیا ہیں دنیا میں دے دیا ہیں کہ جتنا مزا اڑانا ہے اڑالو یہاں پر جتنے عیش کرنے ہیں یہاں پر کر لو جتنی دولتیں سمیٹنی ہے یہاں سمیٹ لو آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں تو ان کو جو کچھ اچھی چیزیں ملنی تھی دولت عزت شہرت اور عیش آرام جو کچھ انہیں ملنا تھا وہ دنیا میں جلدی دے دیا گیا ہے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں تو یہ میں تم یہ چاہتے ہو کہ وہ صورت ہماری بھی بن جا ہے کہ ان دنیا سے ہم ہو کے رہ جائیں آپ نے اس پر تنبیح فرمایا کیوں تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تو خود کی زندگی تو اتنی سادہ اور صرف اتنی سادہ نہیں بلکہ یہ بھی فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ایک دن پیٹ بھر ایک دن کھانا کھاؤں ایک دن بھوکا رہا ہوں جانتے تھے کہ اس امت میں ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں اس امت میں ایسے لوگ آنے والے ہیں کہ جن کی زندگی فقیرانہ ہوگی جن کو کھانے کو میسر نہیں آئے گا جن کو بھوک لگا کرے گی تو اگر میں پیٹ بھر کر ہمیشہ کھانا کھاؤں گا تو ان کے وہ کبھی سوچیں گے کہ ہمارے پیغمبر تو بڑے مزے کر گئے اور ہم فقر و پاقی کی حالت میں ہیں تو وہ امت کے غریبوں اور فقیروں کی برادری میں شامل ہونے کے لئے امت کے غریبوں فقیروں کی برادری میں شامل ہونے کے لئے کہ ان کے دل میں کبھی ایک خیال نہ آئے کہ ہم تو فقر و پاقہ بہت سہ رہے ہیں اور ہمارے پیغمبر جو ہے مزے اڑا کر چلے گئے ہیں اس لئے دعا بھی یہ فرمائی کہ اللہم احینی مسکینا و امتنی مسکینا و احشنی فی زمرت المساکین اے اللہ مجھے مسکین بنا کر ہی زندہ رکھئے مسکین بنا کر ہی مجھے موت دیجئے اور مسکینوں ہی کے ساتھ مرا حشر بھی کیجئے کیا بقام ہے اوز ذات علی کا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے آگے خزانے ڈھیر ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے فرشتوں نے پیغام دیئے ہیں کہ اگر آپ چاہے تو اہد کا پہاڑ سونا بنا کر آپ کے بات پیش کر دیا جائے کہتے ہیں نہیں میرا دل چاہتا ہے کہ ایک دن کھاؤں ایک دن نہ کھاؤں میں اپنے فقیروں میں اپنے غریبوں کی برادری میں شامل ہوں غریبوں کی برادری میں میرا نام شامل ہو اور امیروں میں نہیں غریبوں میں ہوں تاکہ ان کو کبھی حسرت نہ ہو کیا مقام ہے سرکارد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ایسی حیاتِ طیبہ سادگی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے تین تین چاند دیکھ لیا کرتے تھے ہم تین تین چاند دیکھ لیا کرتے تھے یعنی تین مہینے گزر جایا کرتے تھے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی آگ نہیں جلتی تھی پوچھا کہ آگ نہیں جلتی تھی گزارہ کیسے ہوتا تھا فرمایا کہ بس دو چیزیں ہوتی تھی الاسودان التمر والما خجور اور پانی خجور کھالے پانی پی لیا اللہ اللہ خیر صلی اللہ کوئی سالن نہیں بن رہا کوئی روٹی نہیں بن رہی کوئی آگ نہیں جل رہی کوئی کھانا نہیں پکایا جا رہا تین تین مہینے تک نہیں کھانا پک رہا ساری زندگی گندم کی روٹی تناول نہیں فرمائی گندم کی روٹی پیٹ بھر کے نکھائی کبھی کہیں کہ روٹی جو کی روٹی جو کی روٹی کھاتے تھے اور فرماتے ہیں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی نبی کریم سر رضی علم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا خبض لہو مرقق کبھی چپاتی نہیں بنائی گئی پتلی پتلی روٹی کبھی نہیں بنائی گئی لا خبض لہو مرقق اور نہ کبھی آپ نے کسی چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں جیسے اچار چٹنی وغیرہ ایسی چیزیں رکھی جاتی ہے جس سے کہ ذرا بھوک کھلتی ہے اور کھانے میں مزہ آتا ہے کبھی ایسی پیالیوں میں کھانا نہیں کھایا تو خود کی حیاتِ طیبہ تو ایسی سادھی کھانا سادہ رہائش سادہ بستر ہے تو ایسا ہے کہ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے برش بستر کی بستر مبارک کے دو دوہرہ کر کے بچھا دیا کہ تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو در نسبتاً آرام ملے تو اگلے دن فرمایا کہ تم نے میرا بستر دوہرہ کر کے بچھا دیا اسے مجھے نیند گہری آگئی تو جس وقت میں میں اٹھا کرتا تھا بیدار ہوا کرتا تھا اس وقت بیدار نہیں ہو پایا ایساً مت کرو جیسے اکہرہ ہی بستر رہنے دو تو ایسی حیات طیبہ سادہ فقیرانہ درویشانہ ایسی حیات طیبہ لیکن جب دوسروں کو دینے پر آئیں جب دوسروں کو دینے کا مرحلہ آئے تو خزانے بہا دیئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ فرمارے ہمارے کہ کوئی بھی آپ کی سخابت کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا کہ خود فقیرانہ زندگی بسر کرتے تھے اور عطاؤں میں بادشاہوں کو شرمندہ کرتے تھے